اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے قیام اللیل کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی اس کے بعد کا مرحلہ نماز وطر کے بارے میں بات کرنے کا ہے اس نشست کے اندر انشاءاللہ سبحانہ وتعالی نماز وطر کے مسائل نماز وطر سے متعلقہ احکام اور اس کے آداب کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کی جائیں گی تو سب سے پہلے آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز وطر کا حکم کیا ہے نماز وطر کا حکم کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کریں گے جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ نماز وطر کا حکم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وطر کی نماز یہ بنیادی طور سے سنتِ مؤکدہ ہے بہت سے اہلِ علم اس کو واجب بھی کہتے ہیں اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اسے امام احمد نے اپنی مسنت کے اندر ذکر کیا ہے اور محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاتًا فَحَافِظُ عَلَيْهَا وَحِيَ الْوِطْرِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے لہذا تم اس کی محافظت کرو اس پر ہمیشگی برتو اور ہمیشہ اسے پڑھتے رہو اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلسل اسے پڑھتے رہو اور وہ نماز کونسی ہے وہ وطر کی نماز ہے یہ صحیح روایت ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو خاص طور سے اہمیت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی برتنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ صحیح بخاری کتاب الوطر صحیح مسلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آخری نماز وطر کی ہونی چاہیے ساری نمازیں جب پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ تو آخر میں تم وطر کی نماز پڑھو اسی حوالے سے ایک اور حدیث حضرت ابو عیوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق علا کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدت فلیفعل یہ الفاظ سنن ابی دعوت کتاب الصلاة کے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز یہ حق ہے ہر مسلمان پر لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ وطر کی نماز پانچ رکعتیں پڑھے تو پانچ رکعتیں پڑھ سکتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ وطر کی نماز تین رکعت پڑھے تو وہ تین رکعت پڑھ سکتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ وطر کی نماز ایک رکعت پڑھے تو وہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتا ہے یہ الفاظ سنن نبی دعوت کے ہیں سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ وارد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الوطر حق فمن شاء اوتر بسبع فمن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر یہ ضروری ہے حق ہے جو شخص سات پڑھ سکتا ہو سات پڑھے جو شخص پانچ رکعتیں پڑھ سکتا ہو پانچ رکعتیں پڑھے جو شخص تین رکعتیں پڑھ سکتا ہو تین رکعتیں پڑھے اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے سنن نسائی کتاب قیام اللیل میں یہ حدیث موجود ہے اور علماء اور محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ الوطر لیس بحت من کہیئت المکتوبہ ولیکنہ سنت سننہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وطر کی نماز یہ لازمی نمازوں کی طرح سے نہیں ہے واجب اور فرض نمازوں کی طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنت نماز ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا ان احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان تمام احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے جس سے کی اس نماز کو حتمی طور سے واجب سمجھا جا سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز واجب نہیں ہے تو اس کی اہمیت اس سے کم ہو گئی بلکہ اتنی زیادہ احادیث میں بار بار جو تاقید آ رہی ہے الوطر حقن یا اس طرح کے جو الفاظ بار بار آ رہے ہیں احادیث میں اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اہم نماز ہے اور کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے شریعت میں اور کتنا اہم مقام ہے شریعت میں اس نماز کا خاص طور سے احتمام ہونا چاہیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زیادہ المعات کے اندر بہت ہی اہم اور قیمتی بات لکھی ہے سفر میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا احتمام نہیں کرتے تھے صرف فرض نمازوں پر اکتفا کرتے تھے لیکن سنت فجر اور وطر یہ دو نمازیں یا دو نوافل ایسی ہیں جن کا احتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کرتے تھے حضر میں بھی کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے تو اس سے اس نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے تو حکم کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ سنت کا مزاج کیا ہے اور شریعت میں کتنی زیادہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے شریعت میں کتنا اہم مقام اور شریعت میں کتنی بار اس کا بار بار تذکرہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا جس نماز کا احتمام سفر میں بھی کیا حضر میں بھی کیا تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے اور کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا کیا ہمارا دل یہ گوارہ کرتا ہے کہ ہم اس نماز کو ترک کر دیں اس نماز کو چھوڑ دیں اس نماز کو بالہ اتاق رکھ دیں ایک مومن کا شیوہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم کبھی بھی سفر میں ہوں ہم کبھی بھی حضر میں ہوں ہم کہیں بھی ہوں اگر ہمیں موقع ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں سفر میں خاص طور سے ہوں حضر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سفر میں ہوں تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ یہ وطر کی نماز کا ضرور احتمام کریں آپ کے پاس وقت ہے تو ایک رکعتیں پڑھیں وقت ہے تو تین رکعتیں پڑھیں اور اگر مزید وقت ہے تو اس سے زیادہ بڑھاتے جائیں لیکن وطر چھوڑنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں وطر کا خاص احتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لہذا اس کا خاص طور سے احتمام ہونا چاہیے وطر کی نماز کے حکم کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ وطر کی نماز کی تعداد کیا ہوگی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی تو مختلف احادیث کے اندر مختلف تعداد ملتی ہے اور ایک مسلمان عام طور سے ایک رکعت یا تین رکعت کے بارے میں جانتا ہے لیکن ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت اسی طریقے سے سات رکعتیں اور نو رکعتیں تک وطر کی ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے لہذا یہ تمام تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے انسان کے پاس جیسے اوقات ہوں انسان کی جیسی فرصت ہو اور انسان کا جذبہ عبادت جتنا زیادہ بیدار ہو تو اس کے اعتبار سے انسان ایک تین پانچ سات یا نو رکعتوں کا احتمام اپنے اعتبار سے کر سکتا ہے ایک بات میں یہاں پر خاص طور سے قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر افرات و تفریت والا معاملہ نمازوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں مسلکی رجحان غالب ہاتا ہے جبکہ ہمارے دل کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہئے ہم یہ دیکھیں کہ رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں کتنی کتنی چیزیں ثابت ہیں کس کس طرح سے ثابت ہیں کوشش کی جائے کہ ان تمام طریقوں پر عمل کیا جائے ان تمام حدیث پر عمل کیا جائے ان تمام طرز عمل پر عمل کیا جائے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتا اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی محض مسلکی منافرت کی بنیاد پر کچھ چیزوں کا بڑے تمسکرانہ انداز میں مزاق اڑاتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ایک رکعت نمازِ وطر ثابت ہے پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بحضیتِ نماز کے اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جتنا ثواب تین رکعت میں ہے جتنا ثواب پانچ رکعت میں ہے جتنا ثواب ساتھ البتہ یہ ہے کہ اس میں عذکار زیادہ ہیں تو ان کا ثواب الگ سے ملے گا لیکن بحضیتِ وطر کے جتنا ثواب متعین ہے اتنا ہی ملے گا کیونکہ یہ ساری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کچھ لوگ ایک رکعت پڑھنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں یہ سنت کا طریقہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ کا راستہ ہے میرے بھائی یہ شارٹ کٹ کا راستہ نہیں یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے احادیث میں ان تمام کی تفاصیل موجود ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام پر عمل کریں اسی طرح سے جو لوگ صرف اور صرف ایک رکعت ہی پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایک رکعت میں محصور نہ کریں بلکہ آپ تین رکعتیں بھی پڑھیں پانچ رکعتیں بھی پڑھیں سات رکعتیں بھی پڑھیں اور جب ضرورت ہو تو نو رکعتیں بھی پڑھیں تاکہ تمام احادیث کو جمع کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ظاہر ہو قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کے رسول آپ کی ہر ہر سنت پر عمل کیا ہے آپ کے اندر اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ہر ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے یہ ایک اہل ایمان کا شیوہ ہے یہ ایک اہل ایمان کا طریقہ ہے اب ہم ایک ایک کر کے حادیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ ودر کی رکعتیں کیسے کیسے ثابت ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک رکعت کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک رکعت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حادیث سے ثابت ہے یہاں ہم تمام حادیث کو ذکر نہ کر کے صرف تین حادیث کا ذکر کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز ودر کا باقاعدہ حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی ہے چنانچہ صحیح بخاری کتاب الصلاة اور صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرات کی نمازیں دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائیں گی جب تم کوئی اندیشہ ہو کہ صبح ہو جائے گی تو تم ایک رکعت کے ذریعے سے وطر مکمل کر لو تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا صحیحین کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جس پر اعتماد کرنا بہت آسان ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھنے کا حکم دیا ایک اور روایت سنندار قطنی کی ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع السغیر کے اندر صحیح قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وطر یہ حق ہے جو شخص چاہے ایک پڑھنا وہ ایک پڑھے جو شخص چاہے تین پڑھنا وہ تین پڑھے اور جو شخص چاہے پانچ پڑھنا وہ پانچ پڑھے اور یہ ہمارا دراصل استدلال ہے کہ جو شخص ایک رکعت پڑھنا چاہے وہ ایک رکعت پڑھ سکتا یہ بھی صحیح حدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع السغیر کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے اس سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص نماز وطر ایک رکعت پڑھنا چاہے تو بہ آسانی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے صحیح مسلم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوطر رکعت من آخر اللیل کہ رات کے آخر حصے میں وطر کی نماز ایک رکعت پڑھی جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ان تینوں احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ وطر کی نماز صرف اور صرف ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دقت اور شریعت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسی طرح سے عامل ہے جیسے دیگر رکعتوں کو ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے تین رکعتیں بھی وطر کی پڑھی جا سکتی ہیں جیسا کہ متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ ایک انسان دو رکعتوں پر ایک بار سلام فیر دے اس کے بعد ایک رکعت الگ سے پڑھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان تینوں رکعتوں کو ایک بار میں پڑھے یعنی بیش میں تشہہد کی ضرورت نہیں کیونکہ تشہہد سے نماز مغرب کی مشابہت آتی ہے اور وطر کو نماز مغرب سے ملانے سے یا اس کی طرح سے پڑھنے سے سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے وارد ایک حدیث ہے امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے اور علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے خود امام حاکم نے اس کو صحیحین کی شرط پر قرار دیا ہے اور علماء محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ تین رکاتیں پڑھتے ہو تو مغرب کی نماز کی طرح سے مت پڑھو بلکہ اس کو الگ کر کے پڑھو تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ تشہہد نہیں کیا جائے گا کیونکہ مغرب کے اندر تشہہد کیا جاتا ہے لہذا اگر کوئی شخص تین رکاتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو مغرب کی طرح سے نہیں پڑھنی ہے اور اگر کوئی پانچ پڑھنا چاہتا ہے تو پانچ پڑھ سکتا ہے سات پڑھنا چاہتا ہے تو سات پڑھ سکتا ہے اور نو پڑھنا چاہتا ہے تو نو پڑھ سکتا ہے اور بلکہ اس روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص گیارہ رکاتیں وطر کی پڑھنا چاہے تو گیارہ رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اس حدیث سے اور دیگر اور بھی حدیث ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ تین رکعتیں وطر کی پڑھی جا سکتی ہیں بہ آسانی لیکن پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے کہ مغرب کے مشابہ اس نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پیش کی جس میں مغرب کی مشابہت اختیار کرنے سے وطر کی نماز کے لیے منع کیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص مسلسل تین رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اس کو بھی علماء نے درست قرار دیا اور اس معنی کی روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلسل تین رکعتیں پڑھی جائیں اور تیسری رکعت میں پڑھ کر کے سلام فیر دیا جائیں اسی طریقے سے وطر کی نماز پانچ رکعتیں بھی ثابت ہیں پانچ رکعتوں کے حوالے سے بھی متعدد حدیث وارد ہیں اور پانچ رکعتوں کو بھی پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے یعنی چار رکعتیں دو دو رکعتیں کر کے آدمی سلام فیر دے اس کے بعد آخری رکعت میں وطر کی نماز پڑھ لے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانچ رکعتیں ایک ساتھ پڑھے اور آخر میں صرف تشہد کرے اس کے بعد آخری رکعت پڑھ کر کے سلام فیر دے تو یہ دونوں طریقے وارد ہیں اور دونوں طریقوں سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک حدیث جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ ان یوتر فلیوتر بخمسن یعنی جو شخص پانچ رکعتیں وطر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پانچ رکعتیں وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے سات رکعتیں بھی وطر کی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کے پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر سات رکعتیں آدمی کو پڑھنا ہے تو یا تو دو دو رکعت کر کے چھے رکعتیں پڑھ لے پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ لے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چھے رکعتوں تک مسلسل پڑھے چھے رکعتوں پہ تشہود کریں اس کے بعد دوبارہ بغیر سلام فیرے ہوئے کھڑے ہو کر کے آخری رکعت مکمل کر لے اس طرح سے وطر کی یہ سات رکعتیں ہو جاتی ہیں اور اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہیں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہو گئے یعنی عمر دراز ہو گئے اور کمزور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور سات رکعتوں کے جو پڑھنے کا طریقہ میں نے ابھی بتایا وہ دونوں طریقوں سے پڑھنے کا وارد ہے اور دونوں طریقوں سے سات رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے نو رکعتیں بھی وطر کی پڑھی جا سکتی ہیں اور نو رکعتیں پڑھنے کا بھی طریقہ وہی ہوگا کہ آدمی آٹھ رکعتیں دو دو رکعت کر کے پڑھے اور آخر میں ایک رکعت elegant سے پڑھ کر کے سلام فیرے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کی آٹھ رکعتوں میں پیٹ جائے اس کے بعد بغیر سلام فیرے ہوئے کھڑا ہو کر کے آخری رکعت پڑھ لیں اس طرح سے یہ وطر نو رکعتوں کی مکمل ہو جاتی ہے یہ وطر کے مختلف طریقے ہیں اگر انسان ان طریقوں میں سے جو طریقہ اختیار کرنا چاہے وقت اور حالات کے اعتبار سے ان تینوں کو اختیار کر سکتا ہے انسان اگر چاہے تو ایک رکعت پڑھ سکتا ہے چاہے تو تین رکعتیں پڑھ سکتا ہے چاہے تو پانچ رکعتیں پڑھ سکتا ہے چاہے تو سات رکعتیں پڑھ سکتا ہے چاہے تو نو رکعتیں پڑھ سکتا ہے یہ تمام طریقے ہیں وطر پڑھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ تمام طریقے ثابت ہیں کسی ایک طریقے کے بجائے ایک اہل ایمان کا شیوہ اور ایک اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام طریقوں اور ان تمام طرز عمل کو اختیار کرے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ثابت سنت پر عمل کرنے کا اس کو ایک طرح سے جذبہ بھی پیدا ہو اور یہ بھی وہ کہہ سکے کہ الحمدللہ میں اللہ کے رسول کی ہر ہر سنت پر عمل کرتا ہوں اور عمل کرنے کا شوق رکھتا ہوں اور یہی ایک اہل ایمان کا طریقہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اللہ کے رسول کی ہر ہر صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ وسلم ابارک علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں حلی غرلđیں آمد موسیقا 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 ایسےң موسیقا ایسے نبی موسیقا ایسے